مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر جو حق گواہ ہیں اور تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھے سے پیروی کرے اما بعد بھائی لوگوں میں خود کو اور آپ تمام کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کی پناہ میں آ جاؤ وہ گناہ کو زیادہ بخشنے والا اور پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اور کسرت سے اس کا ذکر کرو کیونکہ اس کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی آسائش پائیدار نہیں اور لمبی چوڑی امیدوں سے بچو کیونکہ موت قریب اور حتمی ہے بار بار عافیت ملنے اور نعمت باقی رہنے پر اس کی حمد کرو عافیت جب مسلسل رہتی ہے تب وہ پہچانی نہیں جاتی اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پہچانی جاتی ہے اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے چلے جانے اور تیرے ناگہانی عذاب سے تیری پناہ لیتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے اے مسلمانوں حق میں روشنی ہے اور فضیلت میں خوبصورتی ہے اور بلے حکمت اور اچھی نصیت جب پھوس الفاظ میں اور نرم گفتگو میں ہوگی تو اس کی طرف دل متوجہ ہوں گے اور ان سے اقل معنوس ہوں گی وعد حجت اور شفاب دلیل جو نرمی اور عدب کے پیرائے میں ہو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مقام کے لئے گفتگو اور ہر طبقہ کے لئے طرز تخادب ہوتا ہے اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے بحث و مباحثہ کیجئے یہ چند جامعے باتیں ہیں جن میں ایسے امور کی ادھانی ہے جو دلوں کو نرم کرتے ہیں نفوس کو محذب کرتے ہیں بھولی بسری باتوں کو لوٹاتے ہیں یہ چند نصیتیں ہیں جو دنیا و آخرت کی درستگی دونوں جہانوں میں کامیابی اور ان میں خوش وقتی حاصل کرنے کے لئے ہیں یقینا نصیت وہی حاصل کرتے ہیں مسلمانوں اس ہدایت اور ہنوائی کے سلسلے میں حال علم کا کہنا ہے حق پر استواری ہدایت کے راستے پر چلنے غزہ کی پاکزگی تقویٰ کی حصول کے لئے جد و جہد ذکر پر مداومت شریعت کی پابندی اور مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم سے حاصل ہوگی اور جس کا باطن استوار ہوا اس کے معاملات استوار ہوئے پانچ خسرتوں میں خیر ہے اور وہ ہیں تقویٰ کا لباس اللہ پر بھروسہ حلال کمائی نفس کی بینیازی اور عزیزت کو رکنا اور سب سے بڑی بیماری گھٹیا اخلاق اور بدزبانی ہے اللہ آپ پر رحم کرے آپ جان لے کہ اللہ کی طرف سے محولت دینا لا پرواہی نہیں ہے بندے سے باز پرس کی جائے گی اور اسے بدلہ دیا جائے گا اور خف و خشیت والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں جو ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت پکڑے گا اور آدمی کے علم ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کے جاہل ہونے کے لئے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر نازہ ہو خود کی گھرکائی کرنے والے بندے کو ظاہری خشو اور دل کی بدکاری سے بچنا چاہیے اور بندے کو اس بات سے شرمانا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی صلاح کرے جو مخلوق کے سامنے ظاہر ہوں اور ان چیزوں کی صلاح نہ کرے جنہیں خالق تعالیٰ جانتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے عمال کو وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے جس نے اپنے باطن کی صلاح کی اللہ اس کے ظاہر کی صلاح فرما دے گا اور جس نے اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا جو اپنے بھائی کے عیب کی ٹوہ میں پڑا اللہ اس کے عیب کے پیشے لگے گا پھر اسے بینقاب کر دے گا گرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں سچائی نکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتی ہے اور بدکاری جہنم کی طرف لے جاتی ہے برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے حسد مسلمانوں کے ساتھ شفقت میں کمی پیدا کرتا ہے اور بندوں پر زیادتی آخرت کا انتہائی برا توشہ ہے اپنے نفس پر بندے کے ظلمے میں سے یہ ہے کہ وہاں خود کے لیے ہر چیز میں مذر پائے مگر اپنے بھائیوں کو کسی چیز میں معذور نہ سمجھیں معذورت صرف طاقتور ہی کرتا ہے معاف صرف بہادور ہی کرتا ہے اور صرف سعادت مند ہی بھلا دیتا ہے اللہ پر حم کرے آپ یہ جان لے کہ لوگ بندے کی اسی قدر مضمت کرتے ہیں جس قدر اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا ہے اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرا ہے جو اللہ سے ڈرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جو گرلہ سے خوف کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بندہ جس قدر اپنے رب سے محبت کرتا ہے اسی قدر وہ مخلوقات میں محبوب ہوتا ہے اور اپنے رب سے بندہ کا خوف زیتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی اتنی حبت ڈال دے گا اللہ کے بندے سچ کہو حق کو لازم پکڑو درست عمل کرو لوگ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح راضی ہو جائیں گے دنیا کی فکر مندی دل کی تاریخی ہے اور آخرت کی فکر مندی دل کی روشنی ہے گصہ ایسا عقاب ہے جس سے آدمی خود کو سزا دیتا ہے جبکہ غلطی کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور دوستی خسارہ ہے مگر یہ کہ آپ خالص دوستی کریں مال حسرت ہے مگر یہ کہ آپ اس سے دوسروں کی گمخاری کریں اور ملنا جلنا گھوما و فراو ہے مگر یہ کہ آپ اس کے ذریعے دل جوئی کریں اور اپنے نفس کے ساتھ خیر خائی کرنے والا نیک بندے کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے انتخاب اس کے لئے خود کے اختیار سے بہتر ہے کیونکہ بندہ تدبیر شدہ ہے نہ کہ تدبیر کرنے والا بندے کی ناراضگی قضاء و قدر کو نہیں بدل سکتی چنانچہ وہ قضاء و قدر پر رضا مندی کے ساتھ راستے کو لازم پکڑے ثابت قدمی آزمائش کے وقت ہوتی ہے اور جہاں تک آفیت کی بات ہے تو اس میں ثابت قدم رہنے والے بہت ہیں رضا مندی مسئبت کے وقت ہوتی ہے یہ معمولی ہو جائے گا اور لالش مردوں کی گردنیں کار دیتا ہے اللہ کے بندوں جاننا چاہیے کہ لوگوں قدر میں اختلاف کا سبب جاتا وہ مقصود ہے جسے سمجھا نہیں گیا یا جسے سمجھا گیا ہے وہ مقصود نہیں ہے بھائیوں جو سوچل میڈیا سے جڑا ہے وہ فریضے کی عددہان ہی کرائے سنت کی لہنمائی کرے غلطی پر مطلبہ کرے ثواب کی نیت سے رسیت کرے اور عجر و ثواب کی امید رکھے اتحاد اتفاق اور حسن زن کا حریص ہو اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے ساتھ اچھا گمان رکھے اور اپنے نفس کے بری گمانوں سے بچے خود کی خیر کھائی کرنے والا ان وسائل پر ایسے لوگوں میں سے نہ بنے جو خالی ڈول لیے گھومتے ہیں اور اپنی اقلوں کو ان وسائل کا بے مقصد استعمال کرنے والوں اور بے فائدہ بک بک کرنے والوں کے لئے آسان نوالا بناتے ہیں ہر بندے نے جیسا عمل کیا ہے وہ ایسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا اور جسے نصیت کی جاتی ہے وہ باز نہ آئے تو وہ محروم ہے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لئے کچھ پیشگی کا سامان کی ہوتا اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے اور میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ سے مقفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی مقفرت طلب کریں یقیناً اللہ مقفرت کرنے والا اور بخشنے والا میں حربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو نحات کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ اپنے فضل سے جاتا ہے بے حساب نبازتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اقیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی جانب لوٹنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہیں شریف ترین نصب سے منتخب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت سلامتی اور برکت نازل فرمائے اور آپ کے آل و صاحب اور ازواج پر اور تابعین پر ان لوگوں پر جن لوگوں نے اچھے طریقے سے آپ کی اتبا کی اما بعد اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اس بات کا خیال رکھے کہ آپ ان میں سے ہوں کہ جب وہ علم رکھتے ہیں جلدی راضی ہونے والے بلند حوصلہ ہو حق آپ کا مقصد حیاء آپ کا پردہ اور پرہزگاری آپ کا جامعہ ہو انوار بصیرت سے آپ روشنی حاصل کریں حقائق علم میں آپ کا نصیبہ ہو اور جب آپ سے لقزش ہو تو رجوع کر لیں غلطی ہو تو معذرت پیش کریں گناہ ہو تو فوراں اس سے باز آ جائے کسی چیز کو نہ جانے تو سوال کریں اور غصہ آئے تو اس پر قابو رکھیں اور جان لے کہ آپ کی فضیرت اس وقت تک ہے جب تک آپ خود کو افضل نہیں سمجھتے اور جب آپ خود کو افضل سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے سنو اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یاد رکھو کہ آپ پر نگرہ لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ اسے جانتے ہیں اور درود و سلام بھیجو حدیعہ میں دے گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد رسول اللہ پر جس کا حکم آپ کو آپ کے رب نے قرآن میں دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما اور برکت نازل فرما تیرے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر ان کے آل و اولاد پر ان کی بیویوں و ذریعت پر اے اللہ تو خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ اور تابعین اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا تو اپنے عفو و کرم و سخاوت سے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا اے اکرم الکرمین اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان قائم فرما ہمارے امام اور حکمرانوں کی صلاح فرما اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کہ تو اپنی توفیق صلاح اور حق سے مدد فرما تو انہیں اپنی مرضی اور منشاک مطابق چلنے کی توفیق دے انہیں صالح مشیر کار عطا فرما ان کے ذریعے اپنے دین کو مضبوط کر اور ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند فرما انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا بنا ان کے ذریعے حق و حدایت پر مسلمانوں کو متحد کر دے ان کے ولیہت کو ان کے بھائیوں کو اور مددگاروں کو اس چیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے انہیں نیکی تقویٰ کی توفیق دے اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی اس کی توفیق دے اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرما انہیں تو اپنے مومن بندوں کے لئے رحمت بنا ان کے کلمے کو حق وحد آیت پر جمع فرما اے رب العالمین اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے حفاظت فرما اے اللہ انہیں اپنی خاص حفاظت میں لے لے اور ان کا خاص خیال رکھ اور اپنی نگاہ بانی میں انہیں لے لے اے اللہ ان کے شکرستہ کو جوڑ دے ان کے قید کو کھول دے ان کی لغز شکم کر دے اے اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے مردوں پر رحم کر اور انہیں تو اپنے پاس شہید کی حیثیت سے قبول کر اے اللہ مزید اقصہ کو قصب اور قبضہ کرنے والوں سے آزاد فرما ان کی شان اور مقام کو بلند فرما اس کے بنیاد کو مضبوط فرما اس کے گوشوں کو قائم رکھ اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو ہمارے ملکی سرحدوں پر تعانات ہے ان کے رائے کو درست فرما ان کے نشانے کو درست کر ان کی کمر قصد ان کے عزائم کو مضبوط کر ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھ ان کے دلوں کو جوڑ دے اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم فرما ان کے زخمیوں کو شفا دے اور انہیں ان کے اہل و عیال میں محفوظ رکھ بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اے اللہ تو ہمیں شر پسندوں کے شر فاجروں کی سازش اور دن و رات کی برائیز محفوظ رکھ سبحانہ ربک رب العزت اما یوسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین